اسلام علیکم میں امجداللہ خان اسپوکسمن ایم بیٹی آج جو ہے بودن اسمیلی حلقے میں شنکر نگر ایک مخام ہے وہاں پر جو ہے ایک ناخشگوار واقعہ پیش آیا ایک تیرہ سالہ ماسوم لڑکی کو جو ہے ایک دریندہ غوی نامی دریندہ جو ہے ایک ماسوم بچی کے ساتھ ریپ کیا اور موسیل کوئی بورے دو تین دن تھا کہ یہ ریپ چلتے رہا اور لڑکی کے ہاتھ پر باندھ کر ریپ کیا تو یہ بڑے افسوس کی بات رہی کہ یہ روی کا تعلق جو ہے سیاسی پارٹی بی آر ایس سے ہے اور اس کا بھائی جو ہے وہاں کا بودن منسپل منسپالیٹی کا فلور لیڈر بھی ہے اور سٹنگ کانزلر بھی ہونے تو یہ واقعہ بڑا ہی بدبختانہ ہے لیکن وہاں کے جو رکن اسمبلی ہے جناب آمیر شاکیل صاحب جیسا ہی واقعہ کی اطلاع ملی موقع واردات پر پہنچے اور ان کا بیان بھی میں سنا کہ سخت سے سخت کاروائی کریں گے اور خسم بھی کھائے انہوں کے میں اس کو پھانسی کی سزا دلواؤں گا بل کر تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آمیر شاکیل صاحب وہاں پر موقع واردات پر پہنچے اور اتنا بڑا اقدام لیے کہ وہ فلور لیڈر اور کانسلر کو پارٹی سے موتل کیے اور آپ کے اس کے بھائی روی کو بھی جو بی آر ایس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کو موتل کیے لیکن آہ مجھے کچھ شک و شباعت آ رہے ہیں اس میں کہ آمیر شاکیل صاحب کو اختیار نہیں ہے کہ اس کو موتل کرے یا آپ کے اس کو پارٹی سے نکالے یہ جو آمیر شاکیل صاحب کا بیان آیا ہے یہ تو خیر آپ ایک رکونے سے ملی ہے آپ پولیس سے مطالبہ کرے ہیں کہ سخت سے سخت خانون ہو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ موتلی کا جو ہے موتلی اور برخواستگی کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ کے سربرا کے ٹی آر جو ورکنگ پریسیڈنٹ ہے ان کی طرف سے آنا چاہیے تھا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آیا ٹی آر ایس کا سٹنگ کاؤنسلر این فلور لیڈر کا بھائی اس کیس میں ملوث ہے تو اس میں سوائے آمیر شاکیل صاحب کے سٹیٹمنٹ کے اور کسی کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا غور کریا وہاں پر سابقہ رکونے پارلیمنٹ آہ قویتہ میڈم ہے تو آمیر شاکیل جیسا مکان پر گئے تھے قویتہ میڈم بھی ان کے مکان پر جانا تھا یا بیان دینا چاہیے تھا انہوں کیونکہ وہ ایک ماں ہیں بہن ہیں سب ہے وہ ایک خواتین ہیں اور ایک ماسوم بچی کے ساتھ یہ کیس ہوا قویتہ میڈم کا بیان میں سارے میڈیا میں ڈھون رہا تھا کہ کہ ان کا بیان آیا کیا کیٹی آر صاحب جو ہے ٹویٹ ٹویٹ کھیلتے ہر چھوٹے مسئلے پر پچھلے آٹھ سال میں مسلمانوں کے تعلق سے ایک بھی ٹویٹ بتالوں میں چیلنج کر رہا ہیں اگر یہ ریپ اگر کوئی دلیت کی لڑکی کے ساتھ ہوتا یا کوئی غیر مسلمی لڑکی کے ساتھ ہوتا تو کیٹی آر صاحب کا فوری ٹویٹر آ جاتا تھا لیکن یہ واقعہ پیش آ کے تقریباً دس گھنٹے ہو رہا کیٹی آر صاحب کا ٹویٹ نہیں آیا ابھی تک کیٹی آر صاحب اس کی مضمت کرنا چاہیے تھا فون پہ بات کرنا چاہیے تھا کمیشنر سے جس طریقے سے دشا کے زانیوں کو جس طریقے سے دشا کے ریپسٹوں کو جو حرکت کی گئی تھی اس کی بھی حرکت وہی ہونا چاہیے تابعی تک خیر بیچارے آمیر شکل صاحب جو بحیثیت رکون اسمبلی انہوں کر رہے ہیں ایک بھائی کی ایسیت سے بھی کیونکہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ آہ ان کی اہلیہ جو رکون اسمبلی صاحب کی اہلیہ ہے وہ اس اس کیونکہ یہ لڑکی کے والد نہیں ہے تو ہر مہنا کچھ آہ پانچ سے چھ ہزار روپے کئی سالوں سے ان کو دیتے ہیں تو آہ اس خاندان کی سرپرستی بھی یہی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سے جتنا ہو سکتا کریں گے لیکن آہ ریپسٹ جو ہے وہ ایک سٹنگ کاؤنسلر اور فلور لیڈر کا بھائی ہے انہیں تو کہیں نہ کہیں آمیر شکل کے بھی ہاتھ پر بن دیے جائیں گے اس مسئلے پر تو مجھے شک و شبات اس لیے ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بیس نومبر دوہزار بیس کو ایک مدھو یادو نامی ایک شخص جو ٹی آر ایس کا لیڈر تھا مہینہ بعد میں اس کے گھر میں دو معصوم لڑکیاں کام کرتے تھے ایک لڑکی کی جو ہے اس کے گھر میں سے لاش لٹکی بھی نکلی بعد میں پوسٹ ماتھم میں یہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکی پریگنٹ تھی اور بعد میں مجید تحقیقات میں یہ معلوم ہوا کہ کئی دنوں سے یہ مدھو یادو وہ لڑکی کا جو ہے ریپ کر رہا تھا یہ واقعہ جو پیش آیا یہ جو دیشا ڈاکٹر دیشا کا ریپ اور مڈر کیس کے تھوڑے دن کے بعد میں یہ کیس پیش آیا جب ڈاکٹر دیشا کا ریپ ہوا تو گورنر محترمہ گورنر میڈم ان کے گھر کو گئے محمود علی صاحب ہوم منشٹر تو چپراسی کی حیرتیت سے تھے ایک ایک منشٹر آ رہا تھا ایک ایک منشٹر جا رہا تو اس کو اس کاٹ کر رہے تھے سنٹرل منشٹرز چلے گئے چیف منشٹر صاحب تو غصے میں آ کے بولے کہ میری بیٹی کے ساتھ ہوا جاؤ انکاؤنٹر کر دو بولے ڈاکٹر دیشا کے واقعات میں جو پولیس کی تحقیقات اور جو غصہ تھا وہ آہ مدھو یادو کے خلاف میں نہیں تھا مدھو یادو جیل سے باہر نکلا پھر دوبارہ انہیں ٹی آر ایس پارٹی میں ایکٹیو ہو گیا وہی کھنوا دال کے انہیں ٹی آر ایس پارٹی میں ایکٹیو ہے یقین ہے کہ یہاں پر آمیر شکیل صاحب اپنی فل کوشش کریں گے کیونکہ خاندان کی وہ کئی دنوں سے سرپرستی کرتے آ رہے ہیں ان کی اہلیہ ہر مہانہ چھ ہزار روپے دیتے خاندان کو بول کے بھی مجھے معلوم ہو تو ان کی سرپرستی کریں گے لیکن کیونکہ آہ جو زانی ہیں وہ کون ہے نہیں معلوم اس کی پشت پنائی کہیں نہ کہیں کی جائیں گی اس کی تو میں آہ آمیر شکیل صاحب سے تو گزارش نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا موقع بہت کمزور ہے ٹی آر ایس میں اگر ان کا موقع مضبوط رہتا تو ان کو منسٹری ملتی ان کو تو کے ٹی آر صاحب آپ کی جو آہ ذہنیت ہے یہ ہم آٹھ سال سے دیکھتے آ رہے ہیں قویتہ میڈم آپ کب اس کے گھر کو جائیں گے یا اس سے ملیں گے میں انتظار کر رہا ہوں تو قویتہ میڈم کا سٹیٹمنٹ آنا کے ٹی آر کا سٹیٹمنٹ آنا کہ میں اس کو موتل کیا ہوں سسپنٹ کیا ہوں کیونکہ آمیر شکیل کوئی اختیار نہیں ہے پارٹی میں کسی کو انہوں کوئی ڈیسپلینری کمیٹی کے چیئرمن نہیں ہے انہوں ہے کہ ملے تو سسپنٹ کرنا اور ڈیسمیسل فرم پارٹی کرنا یہ جو ہے اس کا اختیار صرف کیٹی آر کو ہے کیا ہوں کوئی ورکنگ پریسیڈنٹ ہے یا کیسی آر کوئے انہوں پریسیڈنٹ ہے تو اچھا ہوتا کہ کیٹی آر کا اس میں سٹیٹمنٹ آتا اور جو ہمارے چونچو کا مربع ہے اس کا بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا اسی سٹیٹ کے ہوم منسٹر جناب محمود علی صاحب بھی خاموش ہے وہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہے ابھی تک واقعہ ہو کہ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے ہونے کو آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے محمود بھائی آپ سنچئے آنکھ بن کر کے کہ یہ آپ یہ لڑکی آپ کے نواسی اور پوتری کے عمر کی تھی ہے اگر فرض کر یہ خدا نہ خواستہ کوئی ٹی آر ایس کے لیڈر کی لڑکی کے ساتھ یا اس کی نواسی پوتری کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا تو کیا آپ لو خاموش بیٹھتے بتائیے آپ لو نہیں بیٹھتے آپ لو خاموش میں آج یہ ویڈیو اور یہ بیان بہت درد سے دے رہا ہوں کسی کی بھی لڑکی رہو چاہے وہ غیر مسلم کی لڑکی رہو اس کے ساتھ ہوا تو عمجد اللہ خان برابر اتجاج کیا ہے یہی نظام آباد میں ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک دلیت کی لڑکی کے ساتھ ہوا تھا تو میں یہاں سے اس کے مکان جا کر اتجاج کیا تھا اور ان کے خاتلوں کو سزا دلائے تھے تو مدھو یادف کا جو کیس ہے جو مہین آباد ایف آئی آر نمبر فور ٹونٹی فور آف ٹونٹی ٹونٹی ہے انہیں باہر آیا آج دو ہزار بیس میں واقعہ پیش آیا اکیز باویس تیویس تین سال ہو گئے اب تک چار شٹ فائنل نہیں ہوئی ہو کیس میں اور وہ پھر سے کھنوا دال کے ٹی آر اس میں ایکٹیف فر رہا ہے تو شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ انہیں بھی بیل پہ باہر آئیں گا پھر سے وہ کانسلر ایکٹیو ہو جائیں گا وہ فلور لیڈر ایکٹیو ہو جائیں گا ہمارے شکیل بھائی کی جو گفتگو ہے یہ صرف کانوں کو خوش کرنے والی ہے یہ یہ دل کو خوش کرنے والی گفتگو جو ہے وہ صرف اور صرف آہ کیٹی آر صاحب اگر اسٹیٹمنٹ دیں گے تو ہم مطمئن رہیں گے تلنگانے کے تمام اقلیتیں کیٹی آر آپ کے اسٹیٹمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں نہ مجھے محمود علی کا اسٹیٹمنٹ چاہیے نہ مجھے آہ عامیر شکیل کا اسٹیٹمنٹ چاہیے مجھے اس مسئلے پر اسٹیٹمنٹ چاہیے تو وہ بہن وہ ماں کا اسٹیٹمنٹ جس کا نام قویتہ میڈم ہے جو سابقہ ایم پی ہے موجودہ ایم ایل سی ہے کل آپ کو پھر نظام بات سے ایم پی الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو اسٹیٹمنٹ دینا پڑیں گا اور مجھے انتظار ہے تو کیٹی آر کے اسٹیٹمنٹ کا ہے مجھے انتظار ہے تو کیسی آر کے اسٹیٹمنٹ کا ہے اگر آپ لوگ نہیں دیں گے تو پھر یاد رکھو امجد اللہ خواہ یہ مددہ لے کے پورا تلنگانہ پھیڑیں ہی میں دینستم برے وقت لہبرتا ہے في منتظار وقت لات سوال کے بعد دیکھیں اس نے دخھتے ہی دنگانہ پیچی مطاف کیا ہے